خبردار کھانے پینے میں احتیاط بڑھتی ہے ملتان میں گیسٹو کے وار جاری مزید تین سو پندرہ مریض اسپطال پہنچ گئے مریضوں میں ایک سو چالیس بچے شامل عمرے چودہ سال سے کم بتائی جاتی ہیں نشتر اسپطال میں اچھانمے مریض ریپورٹ ہوئے جبکہ شہواز شریف اسپطال میں چراسی اور چلڈر اسپطال میں ایک سو پینٹس مریض زیرے علاج ہے مزید جانیں گے نمائندہ روحی آمیر ڈھوگر سے آمیر ڈھوگر اپ ڈیٹ کیجئے کا ملتان میں اس وقت گیسٹو کے وار جاری ہیں ملتان کے مختلف سرکاری اسپطالوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو پندرہ مریض ریپورٹ ہوئے ہیں ملتان کے جن سرکاری اسپطالوں میں یہ مریض لائے گئے ہیں ان میں چھانوے نشتر اسپطال ملتان میں ریپورٹ ہوئے ہیں ایک سو پینٹس چلڈن ہسپطال میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور چوراسی مریض شباز شریف ہسپطال میں ریپورٹ ہوئے ہیں ڈاکٹرز کا یہ کہنے ہے کہ شہری جو ہیں وہ کھانے پینے میں حتیات نہیں برد رہے جس کی وجہ سے گیسٹو کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تین سو پندرہ مریضوں میں سے دو سو چھے کوئی تعداد تپی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور گھروں کو جانے کی اجازت مل گئی ہے ایک سو چالیس کی تعداد بچوں کی اور ان کی عمریں چودہ سال سے بھی کم ہیں دوسری جانب محکمہ موسمیات نے یہ خبردار کیا کہ ملتان میں آندہ دو روز کے دوران گرمی کی شدد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور درجہ حرارت سنتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے بلکل پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی گیسٹو کے حملے جاری ہیں اور سوالے سے جو نہ صرف بہاولپور شہر بلکہ دہی علاقوں سے بھی مریض جو ہیں وکٹوریا ہسپتال اور سبل ہسپتال میں آ رہے ہیں تو آج کل کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے دن کو روزوں کے اوقات ہوتے ہیں تو ان دنوں میں کیسے بچنا چاہیے گیسٹو سے اور جن کو یہ مرد لاحق ہو چکا ہے وہ کون سی تطابیر اپنا ہے کہ وہ اس مرد سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں سوال سے جانتے ہیں کہ دیریکٹر ایمرجنسی آمیر بخاری سے کہ کیسے بچا جا سکتے ہیں ایمرجنسی میں کتنے پیشنٹ جو ہیں چوبیس گھنٹے میں رپورٹ ہو چکے ہیں اور اسے بچا کیسے جا سکتے ہیں سر بتائیے گا کتنے پیشنٹ آ چکے ہیں ایمرجنسی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اور تطابیر کیا ہے کہ اس سے بچا جائے گیسٹو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازٹ ٹوئنٹی فور آرز میں ٹوٹل ہمارے پاس جو پیشنٹ گیسٹو کے ساتھ لائے گئے ہیں ان کی تعداد ساٹھ ہے جن میں سے چالیس جو تھے وہ ایڈلٹس تھے اور بیس بچے لائے گئے ہیں پچھلے پندرہ بیس دنوں میں گیسٹو کے مریضوں کا انکریز ہو گیا ہے جو نورملی تیس پہنتیس تھے اب وہ ساٹھ ستر تک چلے گئے ہیں احتیاطی تدابیر یہی ہیں کومن آئے لوگوں کے لیے کہ پرہیز کریں باہر جو اوپن چیزیں مل رہی ہیں کہ فروٹ وغیرہ ہے جو اوپن پڑا ہے اور جو مشروبات جو باہر مل رہے ہیں اسے اوائیڈ کریں فروٹ انٹیک زیادہ کریں پانی کی مقدار زیادہ کریں اور اوپن ایکسپویر سے بچیں کہ جو گرمی ہے باہر اس کو اوائیڈ کریں اور اگر باہر نکلیں گے تولیہ یا سر پر کوئی کپڑا وغیرہ لے کے استعمال کریں محرم زہانت دن کے اوقات میں ضرور ہوتا ہے تو شام کو کیا استعمال کرنا چاہیے کس مرض سے بچا جا سکتے ہیں کوشش کریں کہ گھر کی جو بنے ہوئے کھانے ہیں وہ استعمال کریں پانی کی مقدار بہتر کریں مشروبات جو ہیں وہ جو کولا ڈرنگ سے اس کو اوائیڈ کریں اور جو فریش جیوسیز ہیں اس کے استعمال سے دکھ